اسلام علیکم ناظرین مجھے امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کئی ساری گاڑیاں ہیں اس گاڑیوں کے اوپر ترنگا بھی لگا ہوا ہے اس ریلی کا نام ہے ترنگا ریلی لیکن ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اتنی ساری گاڑیاں روڑ پر کیوں دوڑ رہی ہیں ناظرین میں آپ کو بتا دوں تو رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ ساری گاڑیاں نکلی ہیں جی ہاں ناظرین آج 23 ستمبر ہے اعلان کیا گیا تھا آپ کو پتا ہو تو تھوڑے دن پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس بدبخت نے اس ملعون زمانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور اما عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی تھی ابھی تک مسلمانوں کو انصاف نہیں ملا اس وجہ سے اورنگ آباد سے ممبے تک ریلی نکالی گئی ہے ناظرین آپ کو بتا دوں آج کی تاریخ میں اورنگ آباد سے ممبے تک یہ گاڑیوں کی ریلی نکلی ہے یہ صرف ہی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکلی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی گئی تھی ابھی تک مسلمانوں کو انصاف نہیں ملا ہے اس لیے امتیاز جلیل کی اگوائی میں یہ کافلہ روانہ ہوا ہے انصاف کے لیے ناظرین کئی لوگ ممبئی سے نکلے ہیں اورنگ آباد سے نکلے ہیں اللہ تبارک و تعالی اسریلی کو کامیاب کرے اسریلی کا نام ہے ترنگا ریلی ناظرین اس کے ساتھ ساتھ امتیاز جلیل نے جو پریس والوں سے باتیں کی ہے وہ ویڈیو بھی آپ دیکھیں اور اس ویڈیو کی اندر مفتی سلمان اظہری کے بارے میں بھی امتیاز جلیل نے بات کی ہے ناظرین یہ ویڈیو دیکھیں اور ناظرین ضرور آپ اسریلی کو سپورٹ کریں آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ناظرین آج سے گزارش رہے کہ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور پورا دیکھیں کہ جو مانسکتہ اس رامگیری کی ہے وہی مانسکتہ لے کے مہاراش شاہ کے مکھے منتری اگر کام کر رہے ہیں تو ہم انہیں یہ احساس دلانے کے لیے جا رہے ہیں کہ یہ دیش چلے گا تو قائدے کے حساب سے یہ راجے چلے گا تو قانون کے حساب سے چلے گا یہاں پر آپ سمویدھان کے حساب سے کاریے کریے گا اس طریقے سے کسی ایک جاتی ایک حرم کے حساب سے کام مستے لیے گا ساتھ کی ساتھ ہم پولیس کے ورشت ادھیکاریوں کو بھی یہ بتانے کے لیے جا رہے ہیں مہاراش شاہ کا اتحاس رہا ہے ایک سے ایک فائنس آفیسر ہم نے پولیس آفیسر مہاراش شاہ کی اندر دیکھے ہیں کیا وجہ ہے کہ 58 فائی آرز ریجسٹر ہونے کے باوجود بھی کوئی پولیس والا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے نہیں لینے کے لیے تیار ہے کہ ان کے مائی باب جو ہے جو مکہ منتری ہے وہ آ کے کہہے ہیں کہ نہیں اس کو کچھ کرنا نہیں ہے اس کے بال کو بھی دھکا لگنا نہیں چاہیے جب انہوں نے کہہ دیا ہے تو ان کے نیچے کے جو پیادے ہیں وہ سٹیج کے اوپر کھڑے رہے ہیں مسلمانوں کو ہر روز گاڑیاں دے رہے ہیں تو ہم صرف اکیلے مسلمان جا رہے ہیں ایسا نہیں ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ہندو سماچ کے ایک ہمارے بھائی اور بہن نے انہوں نے سو گاڑیاں اس کے اندر شامل کرائے ہیں اپنے پیسوں سے انہوں نے سو گاڑیاں اس کے اندر شامل کروائے ہیں اور صرف انہوں نے یہ کہہ کر کروائے ہیں کہ مہاراستہ کے اندر جو چل رہا ہے وہ قائدے قانون سمیدھان کے حساب سے نہیں چل رہا ہے آپ نے جو پہل کی ہے ہم آپ کے ساتھ سر ہم جانے والے ہیں تو مولانا آزاری کے بارے میں کوئی بات کرنے والے ہیں یا ان کو لیگل ایٹ پروائیڈ کرانے والے ہیں دیکھیں ہم نے کچھ مددے رکھے ہوئے تھے ان مددوں کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیش کے اندر کچھ ایسا قانون بنے کہ جہاں پر کوئی بھی کسی بھی جات دھرم یا اس دھرم کے جو مہاپورش ان کے بارے میں کوئی بھی کسی طرح کی بیانبازی نہیں ہونی چاہیے اور اگر ہوتی ہے تو سکت قانون اس کے اوپر ہونا چاہیے دوسری ہم نے مانگ کی ہے کہ یہ جو رانے ٹائپ کے چھوڑے گئے ہیں ان کے اوپر کاروائی کریں گے یا نہیں کریں گے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف زبان اس کے موں میں ہے اور ہم گونگے مکے اور بہرے ہیں ہم کچھ بول نہیں سکتے بولنا ہمیں بھی آتا ہے لیکن ہماری سنسکرٹی ہماری تہذیب اور ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم کسی دوسرے مذہب کے بارے میں دوسرے دھرم کے بارے میں ہم اس طرح کی بیانبازی کریں تیسرا ہم نے یہ کہا ہے کہ مولانا سلمان عظری جو میں انہوں نے صرف ایک شیر پڑھا تھا اس شیر کے اندر کسی جات کا ذکر نہیں تھا کسی دھرم کا ذکر نہیں تھا کسی انسان کے بارے میں نہیں کہا گیا تھا اس شیر کی بنیاد کے اوپر ایک سال سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے وہ جیل میں ہے تو کیا اس طرح کا قانون چلتا رہے گا صاحب جس کو جو بولنے کی اجازت ہم نے دیئے ہے تم بولو ہم کچھ نہیں کریں گے اور خاص لوگوں نے اگر زراج سے ابھی کچھ کر دے ہموں بھی کر دے لے تو ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے اور وہ کھلے آم گننگا ناچ کر رہے ہیں اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کریں گے تو ہم چلے ہیں ممبئی کی طرف جا کے تو سمیدھان دیں گے انہیں یاد دلائیں گے اس سے کر دیں گے